بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے دوستو عزیزو کو السلام علیکم میرے پیارے دوستو آج کا موضوع ہے عمیر العمین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد مدینے پر متمسہ چھا گیا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہ ظالم اتنی بے دردی وہ ظلم کا کھل کھلیں گے وہ لوگ جنہوں نے یہ جروہ کیا تھا اب بشرمندہ تھے حضرت عثمان کی عزیز رشتدار مایوس ہو کر مکہ چلے گے ایک آدمی حضرت عثمان کی بی بی کی کٹی ہوئی اونگلیوں کو جو بلوائیوں نے بچا دے بکتے کار دی دی حضرت عثمان کے کھون میں رکھتے ہوئے اور تمہیں لپیٹ کر دمشق جا پہنچا اور انہیں امیر معابعہ کے سامنے پیش کر کے خوب رویا اور مدد چاہیے پائی دن تک مدینہ کے بلوائیوں کا توفان مچا رہا چھٹے دن بلوائیوں نے مانگ کی کسی کو خلیفہ چنا جائے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی ڈر چھایا ہوا تھا انہوں نے حضرت طلع حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیت پر اپنی رضا مندی ظاہر کر دی مگر بعد میں دوستوں اور ساتھیوں کہنے پر خلیفہ بننا مجبور کر لیا پھر باغی مدینہ سے چلے گیا ان باغیوں کے چلے جانے کے بعد لوگوں ہر طرف چیخ و پکار ہونے لگیں پوری قوم نے مل کر یہ فیصلہ گیا کہ امیر المؤمنین کے قاتلوں سے قتل کا بدلہ لیا جا حضرت طلع حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر بہت زور ڈالا مگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں تمہاری بات صحیح سمجھتا ہوں مگر بے بس اور مجبور ہوں باغی ہمارے قبضے و اختیار سے بہاریں کچھ انتظار کرو خدا ہماری رہنمائی کرے اور اس وقت بدلہ لینے کی تجبیت پھر فورا نور کر کے کوئی عملی کاروائی کی جاتی تو یہ بروسے کے ساتھ کہا جا سکتا تھا بات کے کنبے اور ناغوار واقعات نہ ہوتے سب سے پہلا کام جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کرنا چاہا تھا بائس طور کو گورنر کی تبدیلی تھی لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ اس کام کو نہ کریں جب پورا مور کے آپ کی بیعت کر لیں پھر آپ یہ قدم اٹھا سکتے ہیں مگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس پہ تیان نہ ہوئے حضرت معامیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گورنری بھی وے ختم کرنا چاہتے تھے حالکہ وے ایک خطرناک قدم تھا انہوں نے دو خط ایک امیر معامیہ کے نا وہ دوسرا ابو موسیٰ گورنر کوفہ کے نام روانہ کی ابو موسیٰ نے اپنی اطاعت کا پیغام امیر المؤمنین کے خط کے جواب میں بھیج دیا امیر معامیہ نے کوئی جواب نہ دیا دمشقی کی مسجد کے آگن میں امیر معامیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا خول سے بھرا ہوا ایک فرطہ ایک گھنڈے پر لٹکا رکھا تھا ان کی بی بی کی کٹی ہوئی اونگلیاں مسجد کے آگن میں پڑھیں دی ان چیزوں کو دیکھ کر لوگوں کی بیچے نہیں بڑھتی جا رہی تھی بے قاتلوں سے بدلہ لینا چاہتے تھے اور بار بار امیر المؤمنین سے مانگ کرتے تھے یہ قاتلوں سے فولن بدلہ لیا جائے بہرحال قاسد عمر المؤمنین کا خط امیر معامیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام لائے تھا وہ ہر روز جباب مانگ تھا آخر کچھ مدت بھی جانے کے بعد امیر معامیہ نے ایک سادہ کاغذ جس پر کچھ بھی نہیں لکھا تھا لفاف میں بند کر کے اپنے آدمی کے ہاتھ اس قاسد کے حوالے کر دیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خدمت میں بھیج دیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر بڑا تعجب ہوا انہوں نے قاسد سے جاننا چاہا قاسد نے پوری صورت بہاں کی بتا دی اوہ یہ بھی لوگوں کا خیال ہے کہ اس قدل میں آپ کا بھی ہاتھیں حضرت علی پریشان بھی ہوئے اور غصے سے کب بھی رہے تھے اپنے اسی حالت میں فرمایا بطن کے سپودوں اپنے ہاتھوں اپنے ہتھیاروں سے تیار ہو جاؤ چار ہزار آدمی فوراں تیار ہو گئے اور امیر معاویہ کے خلاف بغیر فوجہ سمجھے جنگ کا اعلان کر دیا حضرت علی اور حضرت دبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے حالت کا اندازہ لگا کر مدینے سے باہر جانے کیلئے تھان لے اور عمرے کے غرص سے مکہ چلے گا جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حج سے باپس آر رہی تھی تو راستے میں انہیں امیر المؤمنین حضرت عثمان کے قتل اور حضرت علی کے خلیفہ چنے جانے کے خبر ملی مارے رنج کے کابنے لگیں بولی یہ احمد کیسی ہوئی مجھے فوراں مکہ باپس لے چلو میں جب تک حضرت عثمان کی قتل کا بدلہ نہ لے لو مجھے سبر نہ آئے گا وائے حکی کر باپس مکہ لوڑ گئی اسی پیچ تلاوہ زبیر میں مکہ پہنچ گئے ہوئے ان کی زبانی قتل کی داستان سننے والوں کا تانتہ بند گیا لوگ ان واقعات کو سن کر رونے اور پیٹنے لگے قسمیں لینے لگے کہتے جب تک قاتلوں سے بدلہ نہ لیا جائے انہیں قرار نہ آئے گا یہی بات حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کہیں ان تمام باتوں کو سن کر یہاں کے لوگ بھی بھڑپ اٹھے اور ہزار آدمی جھنڈے تلے موجود ہوئے یہ ہوئا کہ دنگائی وہ سزا دینے کیلئے سب سے پہلے بسرہ پر حملہ کیا جائے تین ہزار آدمی اپنے گھروں سے نکل پڑھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مہتیتی میں اس فوج نے مکہ سے پوچھ کیا وہ ایک اوٹ محمل میں سمار تھی اب یہ فوج ایک چوہر ببوپ پر پہنچیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کتوں کی آواز سن کر بہت پریشان ہوں انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی یاد آگئی کہ ببوپ کے کتے میری ایک بیوی کو پوکیں گے انہوں نے ارادہ کر لیا یہ باپس لوڑیاں مگر لوگوں نے انہیں یقین دلایا یہ جائے گا ببوپ نہیں انہیں سمجھائے کہ یہ باواز نہ جائیں ورنہ خطرہ ہے کہ فوج میں بکراب پیدا ہو جائے گا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا چھوڑ کر اپنی فوج بسرہ کی طرف روانہ کر دی گورنر بسرہ نے اپنے دو قاسد بھیجے کہ دیکھیں بسرہ کے باہر کسی عورت کی مہتیتی میں کیسی اور کیوں فوج آئی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آنے کا مقصد سمجھا دیا گورنر کو اس بات کی تسلی نہ ہوئی اور اس نے شہر کو عوالے کرنے سے انکار کر دیا دون فوج آمنے سامنے کھڑی ہو گئیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر ایک بار گورنر کے آدموں سے بات چی تھی تاکہ لڑائی جہاں تک ممکن ہو ٹال دی جائے لیکن بات نہیں بنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ لڑنے آئی بھی نہیں تھی لیکن اس کو کیا کیا جائے کہ بسرہ کی فوض میں زیادہ تر وہی بلبائی تھے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہوں کے قتل کے ذمہ دار تھے ان کی پوری کوشش تھی کہ ایک بار پوری طرح خون خرابہ ہو جائے تاکہ وہ لوٹ سے اپنے ہاتھ رنگ سکیں آخر اس فوج کے ایک آدمی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج پر حملہ کر دیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں کوچھ کا فق میں دے دیا اور فوجوں کو دوسری جگہ لے گئیں علوائی یہ سمجھے کہ ہمارے ڈر کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ چلی گئیں ہیں دوسرے دن انہوں نے حضرت عائشہ کو بہت بڑے الفاظ میں یاد کیا اور فساد بڑھا اٹھا سرکاری فوج نے صرف گالی یہی نہ دیں اس سے اگلے دن دھابہ بول لیا اس نادک بقت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عام اعلان جاری کیا پہے مسلمان و مفکون بہانہ گناہ سمجھتی ہیں پھر بھی ناپاک لوگوں کو تسلی نہ ہوئی سبائے لڑائی کے کوئی چارہ نہ تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لڑائی جیت لے دوسری طرق سے امنے کے لئے درقاست کی گئی آخر بات چیت کے بعد دے پایا کچھ آدمی مدینہ بیجے جائے وہ یہ معلوم کیا جائے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بعیت راضی خوشی سے کی تھی یہ ان سے دوردستی کی گئی تھی اگر یہ ثابت ہو جائے انہوں نے اپنی عرضہ مندی سے بیت کی تھی تو بسرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپردے کر دیا جائے اگر یہ جواب نہیں میں آئے تو یہ فوج خود بخود بسرہ سے پوچھ کر جائے گی ایک کمیشنر مدینہ بیجا گیا پوری خوجبین کے بعد انہوں نے رپورٹ کی سجھ پہ تلہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے بعیت دوردستی لی گئی تھی ان فسادیوں نے اس رپورٹ کی پروہ نہ کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج پر رات کے وقت نے حملہ کر دیا مگر انہیں حار ہوئی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سبترہ اپٹوبر چھ سو چھپن کو بسرہ پر قبضہ کر لیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو یقین دلایا وہ ایک پوفاپو مدینہ کے بجائے رازدانی بنائیں گے بشرتے کی لوگ اس موقع پر ان کی مدد کریں پھر وقت بیس ہزار فوج لے کر بسرہ آ گئے کئی دن تک بچی چلتی رہی دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابلے میں ڈیرہ ڈالے پڑی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام بیجا کہ چھ ہزار مسلمان پہلی لڑائی میں کام آئے میں خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں سے بدلہ لینا چاہتا ہوں مگر مجبور ہوں اگر آگے لڑائی ہوئی تو چھ ہزار مسلمان مفت میں مارے جائیں گے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام کہلیا کہ پانچ مہینے ہو گئے حضرت عثمان کے قاتلوں کو کوئی سزا نہیں ملی اگر ہمیں یقین دلائے جائے کہ قاتلوں سے بدلہ لیا جائے تو جس طرح حضرت چاہیں ہم کرنے کو تیاریں برحال باتچیت چلتی رہے اوے یہ باتچیت چل رہی تھی اسی رات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ چپائیوں نے فسادی تھی جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج پر یکی یکی حملہ کر دیا تودست کی لڑائی ہوئی ہزاروں مسلمان شہید ہوئے تمام رات بھیانک لڑائی چلتی رہی دو سبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک موٹ پر سبار اس نیت سے خیمے سے نکلی شاید انہیں دیکھ کر لوگ لڑائی سے رکھ جائیں لڑائی نے بھیانہ شکل اکتیار کر لی حضرت طلع اور حضرت دویر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپس میں ملے انہوں نے لڑائیوں ختم کرنے کی ہر مومن خوشش کی مگر انہیں سمجھ میں نہیں آتا کی کیا کیا جائے اس حالت میں جبکہ یہ لوگ مشورے میں لگے ہوئے تھے فسادی نے حضرت حضرت کی اوٹ کو گھیر لیا بہت چاہتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کر لیا جائے اور مسلمان مجبور تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیدی بی بی کو ہر صورت سے بچائیں جائے چاہے جان کی بازی کیوں ناگانی پڑے اس لئے خوبزور کی لڑائی شروع ہو گئی تیرو کی بارش ہو رہی تھی خطرہ بڑھ گیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود بڑھ کر آگے آئے انہوں نے پوری عزت و احترام کے ساتھ اپنے ساتھ لے گئے وہاں کچھ دن ٹھیرنے کے بعد پھر مدینہ باپس ہو گئیں مدینہ پہنچ کے و امرے کے لئے مکہ تشریف لے گئیں پھر مدینہ باپس لوٹائیں اور کئی سال تک وہیں رہیں سن اٹھاون ہجری میں جبکہ ان کی عمر چھاسٹھ سال کی دی و انتقال فرما گئیں حضرت علیہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی فسادی انہوں دھوکے سے شہید کر دی